ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ جب گھر میں آتا ہے تو عدیل مصطفیٰ پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اگر اپنی آوارہ گردیوں سے فرصت ملے تو تم گھر کے معاملات کو بھی دیکھ لو ابو کب تک تمہیں اور تمہاری بیوی کو پالتے رہیں گے اگر تم شرجینہ کی ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتے تھے تو پھر شادی کیوں کی مصطفیٰ عدیل کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ گھر میں سب مصطفیٰ کو تانے ہی دیتے ہیں کہ تم نکم میں ہو مصطفیٰ تو خاموش ہوتا ہے لیکن شرجینہ خاموش نہیں رہتی شرجینہ عدیل سے کہتی ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا کچھ بھی کہیں مصطفیٰ جیسا شہر قسمت والوں کو ملتا ہے اور مجھے اپنی قسمت پر فخر ہے کہ مجھے مصطفیٰ کی زندگی میں شامل کر دیا گیا آج کے بعد مصطفیٰ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا کہ مصطفیٰ نے میری ذمہ داری اٹھائی تو اسے پوری امانداری سے نبھا بھی رہا ہے میری ہر ضرورت کا خیال ہوتا ہے مصطفیٰ کو میں کچھ کہتی بھی نہیں لیکن مصطفیٰ سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں اس لیے پلیس تم ہمارے معاملات میں بولنا چھوڑ دو عدیل کو غصہ آتا ہے کہ تم اور مصطفیٰ دونوں ہی ایک دوسرے کے قابل تھے کیونکہ تم اب ساری زندگی مصطفیٰ کو کما کر کھلا ہوگی مصطفیٰ کبھی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا مصطفیٰ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کہ کاشر جینا میری زندگی میں نہ آتی اسے یہ سب کچھ پرداشت تو نہ کرنا پڑتا میرے ساتھ اس نے اپنی زندگی بھی خراب کر لی ہے